پاکستانی فیملی ریکشن پاکستانیوں نے انڈیا کو دکھائی اپنی اتنگوادی سوچ یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے دیکھتے ہیں مجھے کیا انہوں نے اپنی سوچ بتائی ہے اب یہ تو دیکھیں گے تب ہی پتہ لگے گا وہ واج کرتے ہیں کوئی سیدھا کام تو یہ لوگ کرتے نہیں ہیں میں کیا بولو اب یہ تو واج کریں گے پھر ہم اس کے بارے میں کچھ کہا پائیں گے تو کان آنگ کرتے ہیں سٹارٹ وہ انہوں نے تعریف کی سیاسی بیس پہ وہاں پہ بیسکلی جو موڈی ہے وہ مسلمانوں کے حلاف ہے اس کے اندر تو انسانیت ہے ہی نہیں مسلمانوں کو وہ کس طرح قتل کر رہا ہے گجرات میں جو ٹرین میں قتل ہوئے وہ موڈی نے کروا ہے اب ہر روز انڈیا میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے یہ موڈی کے اشارت پہ ہو رہی ہے موڈی کی رضا مندی سے ہو رہی ہے وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے وہ مسلمانوں کے لیے اچھا سابق کبھی بھی نہیں ہوا نہ ہوگا موڈی جی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اچھے نہیں ہے پھر وہ یوں میں آشور جو مجلس تھے وہاں پر وہاں پر کیوں جاتے ایک منٹ اور وہاں کے مسلمان کافی خوش تھے ان کو دیکھ کے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کے جو حج کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے نا وہ گورنمنٹ موڈی جی ہی کراتے آدھے سے زیادہ فنڈنگ اس کے علاوہ وہاں پر مدرسوں کے لیے سکولرشپس بھی موڈی جی نے دی ہوئی ہے اس کے علاوہ وہاں پر مسلمانوں کو نیو ڈیلی میں بہت برے حالات میں تھے جھوکیوں میں رہتے تھے ان کو فلیٹس دیئے ہیں ہاں بلکہ دیئے ہوئے ہیں جو کہ مبت میں دیئے گئے ہیں میں بھی دیئے ہوں مجھے نہیں معلوم اس کا لیکن یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے وہ بندہ وہ وہاں پر لوگوں کو دیتے ہیں نا جو بھی پیسہ ویسا جو بھی ہے وہ اس کا سیاسی نار ہے آپ کو کیسے بتا یہ ہم پڑھتے ہیں پیپر میں پڑھتے ہیں کی بھی پہ دیکھتے ہیں بیسے بھی تھوڑا معلومات تو ہے نا کہ ندی مدی جو ہے مسلمانوں کے اگینسٹ ہے مجھے ایک بات بتائے گا جب ہمارے ٹیلی ویژن پر ایک چیز دکھاتے ہیں ان کے خلاف دکھاتے ہیں وہ ہم مان لیتے ہیں اور جب ہمیں ان کا پلس پوائنٹ دکھایا جاتا ہے تو وہ ہم مانتے نہیں ہے ایسا کیوں بلس پوائنٹ کبھی کبھار دکھاتے ہیں محالفت اس کی بیس ہی یہی ہے اس نے پہلی ان کی مسلمانوں کے خلاف نارے لگا کے جیتا ہے وہ ہندو عظم کہتا ہے مسلمانوں کو نہیں وہ پسند کرتا آپ کو کیسے بتا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نارے لگا کر آپ کو بتا ہے پاکستان سے زیادہ وہاں پر مسلمان ہیں اور وہ لوگ آپ کو بتا جب بھی سروی کیا جاتا ہے بابری مسجد بھی اسی طرح تباہ انہوں نے کی تھی یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں بہتر نہیں ہے وہاں نے مندر تھا یہاں میں آپ کو آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ کو بتا ہے وہاں پر اگر آپ مسلمانوں کی بات کریں تو وہاں پر ایک مسلم سسٹر بنی ہوئی ہے نرندر موڈی کی جو ان کو راکھی بانتی ہے انہی مسلم سسٹر کا جب انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے یہ بولا کہ موڈی ایک بہت ہی نرم دل کے آدمی ہے جن کے لیے ہر طبقے کے لیے پیار ہے اور آپ نے بابری مسجد کی بات کی ہے تو آپ دیکھیں ایکسٹریمزم کہیں پر بھی ہے وہ پھر پاکستان میں بھی اندر تھوڑے گئے پاکستان میں پہلے بھی تھوڑے گئے اس کی غدی عمل کے طور پر تھوڑے گئے دوسری بات یہ ہے وہ جو عورت بانتی ہے راکھی مسلم جو ہے وہ سیاسی فائدے ہوتے ہیں پیسہ تیلنگ لیتا ہے اس طرح کرتے ہیں میں مطمئن نہیں ہوں اگر ہاں کسی کی اپنی اپنی سوچ آپ کی سوچ جن کو فائدہ ہوا ان کے لیے اچھا ہے جن کو فائدہ نہیں ہوا ان کے لیے نقصان دیا ہے بلکل بھی نہیں مجھے تو ایسا نہیں لگتا کیونکہ وہ بیسکل آپ بھی جانتی ہیں کہ وہ ہندووں کے لیے ہیں وہاں کے لیڈر ہیں تو وہ کیسے مسلمانوں کے لیے ایک اچھے لیڈر ثابت ہو سکتے ہیں پرسنلی بھی اندر اندر موڈی کو میں تو پسند نہیں کرتی اچھا آپ کو پتایا کہ پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں تو آپ مجھے ایک بات دائیں گا آپ کو کس شعبے میں وہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں بطائیں مجھے نہیں ویسے تو وہ ہر شعبے میں مجھے نظر آتے ہیں ان کو جو کام کر رہے ہیں وہ اچھے نظر آتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کے اقلیت ہم لوگوں سے ہندووں سے زیادہ اقلیت ہمارے مسلمانوں کی ہے وہاں پر لیکن وہاں پر آپ اگر سری نگر میں دیکھیں ہمارے مسلمان بھی ہیں لیکن وہاں پر ان کے ساتھ کی اس قدر زیادتی ہیں کی جاتی ہیں اور آپ کو وہ بھی تاریخ یاد ہوگی وہ دن بھی آپ کو یاد ہوگی کہ وہاں پر ماں کے بچے جو تھے وہ ملک سے مر گئے تھے تب نریندر موڈی کدر تھا اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پر آپ نے بولا ہے کہ سری نگر کے آپ نے بات کی ہے میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہوں گے کہ محرم کا ہی مہینہ تھا اور وہاں پرنا ہماری ریلیجیس پلیس کو آگ لگ گئی تھی آپ کو پتہ ہے وہاں پر ہندو فیملی نے پرپر پانی پھینکا اور بجائی آگ اس کے علاوہ ایک وہاں پرنا ایکسٹریمیسٹ لوگ تھے کچھ جو مسلمانوں کا دروازے کو بار بار اس طرح سے پیٹ رہے تھے تو ہندو نے ہی اپنی جان پر کھیل کر ان کی جان بچائی تب دیکھیں ایکسٹریمیسٹ ہر جگہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ اس بات پہ بھی آپ پھر بلیو رکھتی ہوں گی کہ پانچ انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی نا ہمارے لیے وہ تو پھر پانچ انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی نا ہمارے لیے تمام ہندو بھی جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں کوئی ہندو کے دل میں پاکستانیوں مسلمانوں کے لیے سوفٹ کارنر بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی سوفٹ کارنر ہوگا وہ بھی کوئی اللہ کا کوئی اچھا بندہ ہوگا اس کے دل میں بھی رحم آگیا ہوگا جو اس نے پانی پھینکا اچھا مجھے ایک بات بتائے گا کہ یہ پاکستان کی جانب سے ہی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر مسلمان اور ہندووں میں بھائی چارہ نہیں اگر ہم اپنی دوسرے مسلم کنٹریز کی بات کریں تو وہ یہ لوگ مدہ کیوں نہیں ریز کرتے ہیں ہم لوگ کے دل میں زیادہ ہی نفرت ہے ہم لوگ زیادہ ہی نیگٹیف دکھاتے ہیں نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اب میرے بہت سے ریلیٹیوز ہیں جو ننکانا صاحب میں رہتے ہیں وہاں پر آپ جانتے ہیں سیکھ کمیونٹی زیادہ ہے ننکانا صاحب میں ہاں جی وہاں پر سیکھ کمیونٹی بہت زیادہ ہے لیکن ہم لوگ آپس میں مطلب بلکل ایسے بلکل پیار سے ملتے ہیں بھائی چاہ رہا ہے ہم لوگوں میں بھی بہت زیادہ ہے کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں پر بھی نہیں تو وہاں پر بھی بڑے بڑے ہو تو پر انڈیا میں بھی مسلمان بیٹھے آپ کو پتا وہاں کا وہاں تو پرائیم منسٹر بھی سیکھ رہا چکے ہیں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں وہاں پر خوشال بھی ہیں ہاں ایکسٹریمزم ہے کہیں نہ کہیں وہاں پر آپس جانتے ہیں آپ کو پتا ہے جو حج کرنے جاتے ہیں اب انڈیا سے ان کا آدے سے زیادہ جو بجٹ ہے وہ انڈیا میں رہتے ہیں تو پھر جائے سی بات ہے وہاں کی گورنمنٹ کا یہ بنتا ہے کہ وہ ان کا جو یہاں پہ جیسے ہماری گورنمنٹ بھی تو وہ نکالتے ہیں مسلمانوں کے لیے تو اسی طرح وہ وہاں پہ انڈیا میں رہتے ہیں تو انڈیا کی گورنمنٹ کو بھی ان کے لیے جائے سی بات ہے اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو اس کے کہ اس میں اتنا وہ تو نہیں ہے وہ ان کا کرنا بنتا ہے اچھی بات کو نہیں اپریشیئٹ کر رہا ہے ان کا کرنا بنتا ہے اپنے آپ پہ بات ہے تو کوئی نہیں مانگ رہا اچھا پاکستان میں اگر ہندوز کی کنڈیشنز کی بات کی جائے تو کیا کہیں گی ویسے تو میری ابھی تک ایسی میں کوئی بھی بدا سکر واقعہ نہیں ہوا کہ میں نے کسی ہندو کو پاکستان میں دیکھا ہو کن در دیکھا ہو لیکن سکھوں کی شاپس ہیں ہندو کی بہت کم ہے منورٹی ہندو کی بہت کم رہے بہت شاپس ہیں اور میں نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بڑا کوپریٹیف دیکھا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کمیونٹی کے ساتھ کا بڑا یارانہ ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا کوئی ایسی بات نہیں ہے مطلب ہندووں سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا رہتا جب ہم اپنے ننکانہ صاحب میں جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھے ہیں ہندو بھی اچھے ہیں مسلمان بھی اچھے ہیں یار اسی کے ساتھ ہوئی یہ ویڈیو ختم یار سب سے پہلے تو میں اس چاچا کی بات کروں گا اچھی بھلی ہے جائے پچاس سے ابباوی لگ رہتے مجھے اب وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں اپنے بچوں کو کیا سکھائے گا میرے بھائیوں تو پتہ ہی نہیں ہے بلتا ہے موڈی شارہ ظلم کر رہا ظلم کر رہا بٹرین میں مسلمانوں کو مارا ادھر مسلمانوں کو یہ جینے نہیں دیتا ہے ہندووں کا ساتھ دیتا ہے مسلمانوں کا خلاف جب ان کی ایسی سوچیں ہوں گی تو ہمارا جو نیچے والے بچے ہیں وہ کیا بڑے ہو کے گھرے وجہ سوچ ان کی اتنی ہے جو ہمیں میڈیا پر بتایا جاتا ہے ہم نے وہی دماغ میں ڈالنا ہے اصل بسنا آپ کو ادھر جا کے پتہ جلے گا جا ادھر کا کوئی بندہ آئے گا آپ کو صحیح کریکٹ بات وہ بتائے گا ہمارا نہیں تو میڈیا نہیں بتائے گا دیکھو ہمارے میڈیا نے اتنی بڑی بکچوتیاں پیل دی ہیں کہ ان کے دماغ دیکھ ان کی سوچیں دیکھو کیسی بن گئے یہ انڈیا کو مارنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ چاہتی ہیں بلکل یہ وہی موڈی ہے جو انڈیا کو آگے لے گئے گیا یہی وہی موڈی ہے جو مسلمانوں کو سکار شیپ دے رہا ہے یہی وہ موڈی ہے جو حد میں آ دیکوٹا گورنمنٹ کا مسلمانوں کو اٹھا رہا ہے ہر مسلمان کے آواز جو انڈیا میں مسلمانوں کے آواز ہر کنٹری میں بلان گئی یہ وہی موڈی ہے ہمارے پاکستانیوں کو ذرا سا اب اجاگر ہونا پڑے گا بھائی یہ اتنکی وطن کی سوچیں ختم کار دو آپ آپ آگے بڑھنے کا ٹائم ہے اپنے ماں باپ کو چاہیے بچوں کو اچھی طرح بھائی تربیہ دیں تاکہ ان کا بچہ پر لے کر بڑا آدمی بنے اس کے مائن میں یہ چیز ہمارے ماں باپ کے اگر بچہ سامنے کھڑا کہ ممہ میں بڑھاؤ کے انڈیا میں یہ کر دوں گا وہ کہاں زبردست میرا بیٹا تو میرا شعر ہے تو ایسا ہی کام بلکل ایسے کرتے ہیں آگر بس جماغوں میں جو چیزیں آپ ماں باپ ڈالیں گے وہ ہی سیکھیں گے اب یہ جو چاچا تھا یہ بھی بچوں کا اس کے شروع اس کے پڑھا ہے کہ انڈیا میں یہ چیزیں پاکستان میں پڑھائی گئی ہیں تب بھی اس کی ذہن میں وہ چیز بیٹھی گئی ہے اور وہ جو دو لڑکیاں آئی ہیں وہ کہتے ہیں انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے وہ بس سیاست کے لیے کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتے ہیں وہاں پر مسلمان سیاست کے لیے سیاست کے لیے کرتے تو پاکستانی سیاست کے لیے نہیں کرتے امران خان شبازی نوازی درداری جو بھی ہمارے پاس ہیں یہ سیاست کے لیے نہیں کرتے یار وہ بابری مسجد کا ٹاپک تھا وہ واقعہ میں ایک بہت سیریس ٹاپک تھا اس کے مندر تھا پھر مغلوں نے بائی کیا جو بھی تھا وہ ایک بڑا لبنی اسٹری ہے پھر گورنمنٹ اور وہ مطلب عدالت کے طور یہ سب کچھ پاس ہو کہ نہیں ہاں واقعہ میں پھر گورنمنٹ نے الارٹ کی وہاں پہ مسلمز کو ساتھ ہی میں مسجد بلکو بہت بڑی جلگہ بہت بڑی جلگہ بہت بڑی جلگہ بہت بڑی جلگہ بہت بھی دی بلکو کہ بھائی ٹھیک آپ بنائیں کوئی ٹینشن نہیں ہم بنا آگے دیں بلکو ایسی باتیں ہوتی ہیں بجات انڈیا جو ہے نا انڈیا موتی جی کی اقومت مسلمانوں کے لیے بہت رائٹ تھی ہیں ان کے لیے عورتوں کے لیے بھی بہت رائٹ کی ہیں اور بندہ بولے اور یہاں بھی یہ دیکھو اچھے ایڈوکیٹڈ وہ دو لڑکیاں مجھے لگی ہیں بلکو ایڈوکیٹڈ اور چاچا بھی ایڈوکیٹڈ بھی ایڈوکیشن ہونے کے باوجود ان کی کیا سوچے تھی یہ آپ لوگوں نے دیکھ نہیں ہمیں چاہیے کہ پاکستانی کو اب آگے بڑھنا چاہیے بلکل یہ پاکستانی کو آگے تب بھی بڑھ سکتے ہیں اچھی تعلیم حاصل کرو اور اچھی چیزیں سیکھیں کیونکہ یہ چیزیں انڈیا سے سیکھ سکتے ہیں آسانی سے کیونکہ ہمیں ہمارا پروسی ہے کوئی اچھی چیزیں ہم ان کی دماغ میں ڈالیں گے تو آپ کی آگے نکل سکتے ہیں وہ بھی تو نکل رہے ہیں وہ نکل رہے ہیں انہوں نے چھوڑ دیا پاکستان میں انڈیا نے مطلب شروع سے یہ نہیں کیا ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہم نے پیچھے جو چیزیں نظر آئیں ان کو آگے دا گیر رہے وہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں پشمیر میں کہتا ہے مسلمانوں پہ ظلم مسلمانوں پہ کوئی ظلم نہیں وہاں کے آتنگوادیوں پہ مارتے ہیں آتنگوادی کیوں نہ مارے اسے کسی شہر کو وہاں کے تباہ بھرباز کسی شہر عام شہری کی جان لے گا اسے کوئی چھوڑے گا کون نہیں چھوڑے گا پریڈین آرمی آگے آئے گی اسے صحیح کرتی ہے صحیح کرتی ہے تو یار یہ ویڈیو دلی ختم کرتے ہیں امنا بہت زیادہ خیارہ کیجئے تو باہ